بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت ہی بڑی اور بہت ہی شاندار خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ہم بات کریں گے سی نائنٹین کے اوپر ابھی تک میں نے اسے کوئی ویڈیو دیکھی نہیں ہے کہ جو آپ کو سی نائنٹین کے اوپر کلیر بات کرے کہ یہ ہوا کیا ہے یعنی کہ پوری کی پوری گیم چینجر ہم کہتے ہیں اس کو گیم چینج ہو گئی ہے منظر نامہ ہی چینج ہو گیا ہے کینیڈین امیگریشن کا تو وہاں پر کچھ لوگوں کو بڑے فائدے ہوں گے کچھ لوگوں کو شاید نقصان بھی ہو نقصان بھی ان لوگوں کو ہوگا جن لوگوں کو فائدے ہو رہے تھے اب ان کو نقصان بھی ہوگا لیکن بہرحال میں آپ کو یہ تمام چیزیں بہت ایک کرسٹل کریر سامنے رکھوں گا ایک اعلان کے بعد اور اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو سوال تھا بہت زیادہ سب میں نے کمنٹس دیکھے تھے اکھٹے جواب دینا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پورے پاکستان نہیں پورے دنیا کے اندر جو آن لائن ائر ٹریکٹنگ ان ٹورزم اپورس ہے وہ ہمارا ادارہ جو ہے اس میں نمبر ون ہے ہم لوگ پچیس سال سے کروا رہے ہیں اس کو نائنٹی نائنٹی سیون سے ہم کروا رہے ہیں اور آج بھی ہم کروا رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ آن لائن آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں وہ ٹیچر کے ساتھ ہے یعنی کہ آن لائن کورس ایسا نہیں ہے کہ آپ بلیں کہ خود مجھے پڑھنا پڑے گا نہیں خود نہیں پڑھنا پڑے گا کلاسز ہوں گی جو ویڈیو میں ہوتی ہیں اس کے بعد ٹیچر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے تمام تیوری تمام کوئسن کے ریپلائے کرتا ہے اور ابھی جو فیس چل رہی ہے یہ پرانی فیس کے اندر چل رہا ہے جس کو امید کرتا ہوں کہ سبٹمبر میں تمام چیزیں چینج کر دی جائیں گی سبٹمبر میں لیکن سبٹمبر سے پہلے فائدہ اٹھا لیجئے یعنی کہ جون جولائی اگست یہ تین مہینے ایسے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کورس کر لیں آن لائن کر لیں اپنے گھر بیٹھ سے کر لیں جہاں سے مرضی کر لیں آپ کو تمام سافٹوئرز مل جائیں گے آپ لوگوں کو تمام چیزیں مل جائیں گے ویزا ٹیورزم یہ وہ تمام چیزیں مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنا آفس کھول سکتے ہیں کاروار کر سکتے ہیں بہت کچھ ہے بہت فائدہ مند چیز ہے آپ کر سکتے ہیں ہمارے ادارے سے سیٹیفیکٹ بھی ملے گا اور اس کے اوپر آپ انٹرنیشنل جوب بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ریکٹ نائز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اب آ جائیے آپ لوگ جو سوڈنٹس ہیں یا جو بیروزگار ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی سپیشل معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کہ فیز کم ہی ہے لیکن پھر بھی وہ مزید بھی بات کر سکتے ہیں ان کی سنی جائے گی کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمارا نین مقصد ہیلپ کرنا ہے آپ لوگوں کو آباد کرنا ہے روزگار پہ لگانا ہے اپنا کاروبار ہو یا جوب ہو جو بھی لیکن اللہ کرے کہ جب مسئلہ مسائلہنا وہ بھی حل ہوں تو ہمیں بھی اللہ طاقت دیں اور آپ کو اللہ حمد دے یہ منسٹری کو تو آپ کہتے ہیں پہلے کیا تھا جی میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پہلے کیا تھا تو ہوا یہ کہ تقریبا تقریبا دو ہزار پندر کی میں بات کروں دو ہزار پندر میں بھی ہم لوگ کام کر رہے تھے دو ہزار پندر کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ایکسپریس انٹری لاؤنچ ہوتی ہے ایکسپریس ویزا ہے جو وہ ہے وہ لاؤنچ ہوتی ہے اب جو ایکسپریس انٹری ہے اس سے پہلے ایکسپریس انٹری نہیں ہوتی تھی اس کو ہم کہتے تھے کینیڈا امیگریشن 2004 تک کینیڈا امیگریشن بات سمپل سادھا سادھا امیگریشن ٹھیک ہے نا آپ کو جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے لاؤ تو کوئی اس کے اندر نیچے چیز نہیں ہوتی تھی ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا تھا بنا دیا اکاؤنٹ جس کا جواب آگئے اس کا جواب نہیں آئے اس کے بعد ایکسپریس انٹری آئی ایکسپریس انٹری کے اندر کٹ آف سکور رکھا گیا اور اس کے بعد نیچے اس کے لگی پی این پی مطلب سوبوں نے کہا کہ ہماری بھی لگاؤ اب ہوا یہ کہ میں لمبی بات نہیں کروں گا آپ سے میں کوئی چھوٹی بات کروں گا ایکسپریس انٹری کے اندر آپ کو رکھا ہوا ہے آپ کا کٹ آف ہوتا لمبا چھوڑا ہے مان لیجئے پانچ ستر کا کٹ آف ہے اب ہوتا یہ تھا کہ یہ نیچے سے آگئے پی این پی ایک تو کٹ آف چھوٹا دوسرا وہ بھی کینیڈا کی امیگریشن ہے نا اگر کوئی ٹورنٹو جا رہا ہے کوئی اٹاوا جا رہا ہے کوئی مونٹریل جا رہا ہے تو وہ کوئی چاند پہ تو نہیں جا رہا نہ وہ مریخ پہ جا رہا ہے وہ جہا تو کینیڈا ہی رہا ہے تو لہٰذا کیا فرق پڑتا ہے میں اگر ٹورنٹو میں آباد ہو جاؤں تو میں کینیڈا میں ہی آباد ہوا نا میں اگر مونٹریل میں آباد ہو جاؤں تو میں کینیڈا میں آباد ہوا نا تو لہٰذا آپ فیڈرل میں اور پرویجنل کے اندر مسئلہ آگئے ہیں اب یہ ہوا یہ کہ جو بہت زبردست قسم کے لوگ ہوتے تھے زبردست قسم کے سکل والے زبردست قسم کے لوگ اچھی تعلیم اچھا آئیڈز اچھا ای سی اے سب کچھ اچھا نام ہی نہیں آرہا ایکسپرس انٹری کے اندر اور اس کے بعد کیا ہوا معلوم آپ کو اگر میں ٹوئنٹی ڈروز کی بات کروں تو انہوں نے ایکسپرس انٹری کو ڈروئی نہیں دیا اس نام پر میں دیکھتے ہیں لوگ کام لے رہے ہیں اندازہ لگائی ہے جو چیز بند پڑی ہے اس لیے کام لے ان کو بولیں ایک ڈروئ دکھا دیں جائیں سسٹم کے اوپر ایک ڈروئ دکھا دیں جو ایکسپرس انٹری کا ہوا تو آپ کام کیسے لے رہے ہو لہٰذا پھر آپ کہتے ہیں کیا چل رہا ہے جو لوگ لے بھی رہے ہیں آپ بھی جو کرو کیا کر رہا بھائی پی این پی چل رہی ہے پی این پی تو کام ہورا ہے اور ہنڈڑ پرسن پی این پی چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پی این پی کے اندر کسے کام ہو جاتا ہے پی این پی کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ لکیر کے فقیر بن جائیں پی این پی کے انٹری بنا کر بیٹھ جائیں کسی کا کام نہیں ہوتا اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک چیز انٹر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا پی این پی کرتا کیا ہے 600 پوائنٹ دیتا ہے مجھے بتائیں اس کا کٹ آف 577 کا ہے تو جو 600 پوائنٹ صرف اور صرف یہ دے دے تو آپ کے پاس یہ تو پوائنٹ ہوں گے نا جو مردہ ہوتا ہے نا مردہ اس کی بھی پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو مراو آدمی ہے اس کی تعلیم تو کچھ ہوگی نا اس کی عمر تو ہوگی تمام چیزیں اس کو بھی اگر کمپیوٹر میں بڑھو گے نا تو اس کے بھی ڈاو ڈھائی سو تین سو پوائنٹ آ جائیں گے تو زندہ انسان کے تو پوائنٹ ہوتے ہی ہیں تو لہٰذا آپ کے پاس جتنی پوائنٹ ہوں دو سو ہوں ڈیر سو ہوں ڈھائی سو ہوں کچھ بھی ہوں اگر آپ کو انیویڈیشن آ گئی چھے سو پوائنٹ کی تو اگر اس کے دو سو پوائنٹ ہے آٹھ سو ہو گئے نا تو اس کو ڈھم کر کے فیٹل اٹھا لیں یا صوبہ اٹھا لیں تو جو اس کا اصل حق تھا جس کے اپنے ذاتی پوائنٹ آپ کے ذاتی پوائنٹ ہے دو سو اس کے ذاتی پوائنٹ ہے ساڑھے پانس سو یا چھے سو وہ رہ گئے پیچھے آپ چلے گئے کیونکہ آپ کو انیویڈیشن آ گئی کیونکہ آپ نے ایسا کچھ کر دی ہے کہ اس میں انیویڈیشن آ گئی اس میں جاب مل گئی آپس کی بات ہے کہ ہمارے آفیس میں بھی ہم نے بھی یہی کام کیا ہے ہم نے بھی پی این پی کیا پی این پی کے اندر جابز جالی پی این پی کے اندر انیویڈیشنز آئیں پی این پی اندر کو گئے ٹھیک ہے اب اس میں ہم یہ ایک ارپا بات رکھ لیتے ہیں کہ ان کی حق طالفی ہو رہی ہے ایکسپس انٹری والوں کی تو یہ تو کام نہیں ہو سکتا جو چیز آپ نے بند کیے دی ہے اب بند چیز کے اندر تو میں نہیں بنے ڈال سکتا میرے پاس آپشن آپ نے دیا ہی کیا تھا پی این پی کے علاوہ ہم نے پی این پی میں کام کیا ہمارے لوگ پی این پی کے اندر گئے سمبل سی بات ہے اس طریقے سے ہم نے وہ گناہ نہیں کیا ہمیں جو آپ نے آپشن دیا ہم نے وہ کام کیا لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ ایکسپس انٹری کو زندہ کر دیا گیا ہے یا آپ کہیے بدل دیا گیا ہے سیدھا کر دیا ہے سیدھا کیا کر دیا ہے منسٹری کو پاپر دے دی گئی ہے منسٹری کو پاپر کیا ہے لمبی بات نہیں کروں گا بہت لمبا ہے یہ سی نائنٹین چھوڑ دیجئے مطلب کی بات کر لیتے سی نائنٹین ایک پاور ہے جو ایکسپس انٹری میں ڈالے گا چاہے اس کے پوائنٹ کچھ بھی ہو چاہے اسے جوب نہیں آفر ہوئی ہے چاہے اس کو انڈیشن نہیں آئی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے لیکن اگر وہ ضرورت کا آدمی ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ ضرورت کا آدمی ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی کیا مطلب کیا ہوا آپ کو میں نے کیا بولا تھا ہمیشہ کیا بولتا ہوں آپ کو جو ملتے ہیں ملقات کرتے ہیں کہیں پکڑ لیتے ہیں میں کیا بولتا ہوں کہ بھائی کینیڈا آپ کی خواہش نہیں پوری کرتا کیا کرتا ہے پھر کینیڈا کینیڈا آپ نے ضرورت پوری کرتا ہے اور سی نائنٹین نے پروف کر دیا ہے کہ کینیڈا آپ کی خواہش نہیں اپنی ضرورت پوری کرتا ہے دیکھ لیجئے کٹیگریز چوزن فور ٹھو آنڈو ٹھیک ہے فرنچ لینگویج پروفرنس یہ کہتا ہے کہ سائنس ٹکنالوجی میں آپ کو دوں گا ٹریڈ اکپیشنز ہیں ٹرانسپورٹ اکپیشنز ہیں اگری کلچر ہے پسند آگیا بندہ اٹھا لوں گا آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ہونہ دیکھ گیا ہے کس طریقے سے ہوگا وہ یہاں پہ دیکھئے آگے دیکھئے پوری لس دی بھی ہے ناک کوڈ کے ساتھ پوری پوری لسے دی بھی ہیں کہ اجوکیشن کانسلر چاہیے ڈینٹس چاہیے کارپینٹر چاہیے پرنے کیا 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 تھرپس چاہیے وہ پورا انہوں نے پورا کا پورا اے ٹو زی انہوں نے پورا بریف کر دیا ٹھیک ہے نا ویب ریزائنر چاہیے ویبیلور چاہیے میں اس کو بریف نہیں کر رہا ٹائم خرچ ہو جائے گا پلمبر کارپینٹر ویلڈر الیکٹریشن مکہ مشین اوپریٹر پرنے کیا کیا رکھا ہوا ہے سب چاہیے تو ان لوگوں کو سب کو ناک پور بھی دی 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 ہیں اور ٹیر کا ڈگریم بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں تو ہو گئیں what is going on to change تو اس میں کیا ہوگا گروپ سپیسیفک ڈراؤ فر ایکزامپل گروپ سپیسیفک ڈراؤ ہوں گے ٹرک ڈرائیورز نرسز ہیلتھ ورکرز ریٹیل ورکرز محنت والے کام والے کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ فر ایکزامپل اگلا ڈراؤ ہا رہا ہے اگلے ہفتے اگلے ہفتے نے دیکھا کہ ہمارے پاس ٹرک ڈرائیورز کم پڑ گئے ٹھیک ہے ایکسپس انٹری بنام ڈالا ہوا ہے کتنا بھی سکور ہو وہ بلیں کتنے بندے ہیں ہزار ڈرائیورز آئے ہیں کتنے چاہیے ہیں کینیڈا کو پانسو پانسو کو اٹھا لو اکھٹے سارے کے سارے ڈرائیورز چلے گئے اب آپ کے نام نہیں آیا مگر آپ ہارے نہیں ہوں انہوں نے اٹھایا ہی ڈرائیورز کو ہے سپیسیفک ہے ٹھیک ہے نر سے چاہیے پانسو اٹھا لو ٹھیک ہے ہلپر چاہیے ہزار اٹھا لو اب یہ کس کی شکل ہے پتہ ہے آپ کو یہ ڈیمانڈ کی شکل ہے یہ اپنی وہ ہم تو ڈیمانڈ پر کام کرتے ہیں ہم اوورزز کنسلٹنٹ ہیں تو ہمارے پاس کیا کرتا ہے ملیشیا یا دوبائی کیا کرتا ہے وہ ہمیں فیکٹری سے ایک لیٹر آتا ہے ڈیمانڈ کا وہ کہتا ہے ہمیں پانسو کاریگر چاہیے ہمیں ایک ہزار بزدور چاہیے کنسٹرکشن ورکر چاہیے ہلپر چاہیے آتا ہے تو اس طریقے سے اس بات کو کتنے اکلبندی سے انہوں نے کیا کہ انہوں نے کیا انہوں نے بولا کہ پانسو ڈرائیوروں کے نام ڈل گئے تو انہوں نے کہا اٹھالو پانسو ڈرائیور پانسو ایک ہزار ہلپر ہزار ویلٹر اٹھالو پلمبر اٹھالو کارپنٹر اٹھالو تو انہوں نے کہا کہ سپیسیفک کریں گے ہمیں اس کو ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں اپنی اگین تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس ہنٹری میں آپ ڈالنا ہے میں نے ڈوڑھائی سال کن سال نہیں ویڈیو بنائینا اس کے اوپر سمجھ مہاری بات کیوں نہیں بنائی جب وہاں پر کوئی رسپانس نہیں ہے تو ہم ویڈیو بنائیں ہم کبھی بھی آپ سے غلط بات نہیں کریں گے غلط تقاضی نہیں کریں گے اور اپنی عزت کا پاس رکھنے کے لیے ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ سسٹم کھولیں گے نا کینڈ آرڈ سی ہے ٹھوڑی زحمت کریں گے تو آپ کو ہماری باتوں کو آسان الفاظ میں تو خورم آپ پر نہیں لکھا ہوا ہوگا لیکن میں نے آپ کو آسان طریقے سے بتایا دیا کیونکہ ہم لوگ آپ کو معلوم ہے کہ اوپ ورسز کنسلٹنٹ بھی ہیں اور ہم لوگ ٹریول جنٹ بھی ہیں اور ہم لوگ ان تمام امیگریشن کنسلٹنسی ہے اس کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم کو پتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہو وہ کیا مانگ رہے ہیں اور ہم نے کہ کیسے کرنا ہے اس کو تو ظاہر سی بات ہے کہ نائنٹی نائنٹی سیون سے یہ کام کر رہے ہیں تقریبا تقریبا چھبیس سال تو مجھ کو ہو گئے ہیں سترہ سال میں نے کمپنیز کو سرف کیا دنیا بھر میں اور نو سال سے ہماری اپنی کمپنی ہے ہم اپنی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ بھی آپ نے اپنی کو کر لی آپ سرف کرتے رہتے تو بات یہ ہے کہ اگر چار لاکی چیز جو میں لے کر آ رہا ہوں مارکیٹ میں اگر چار لاکی چیز میری کمپنی پندرہ لاکی بیچے گی تو میرے افسوس ہوتا ہے لہٰذا میں اس پر اگری نہیں کرتا منافع جائز ہونا چاہیے ہم نے اپنی کمپنی لاؤنج کی ہے ہم لیتے ہیں جائز منافع چار لاکی چیز سو لڑاکی نہیں بیچنی چاہیے اس لئے ہم نے اپنا کام شروع کیا اگری بری ملتین شاہ اللہ حافظ